السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بحسان الہیم الدین اما بعد معزز ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک تکبر کس قدر ناپسندیدہ چیز ہے قرآن مدید میں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا لا تمش فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کر مت چلو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو اسی طرح سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے قبر و غرور میں سرمست سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اسی میں دھنستا رہے گا اس حدیث سے متعلق چھے باتیں پیش خدمت ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین متقبروں کو کس قدر ناپسند کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ بہترین اور خوبصورت جوڑا پہننا اور پہن کر چلنا تکبر نہیں ہے بلکہ خوبصورت اور بہترین جوڑا پہن کر اکڑ کر اتراتے ہوئے چلنا اور غریبوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے تیسری بات یہ کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو تکبر کی وجہ سے زمین پر دھنسا دیتا ہے تو وہ قیامت تک اس میں دھنستا رہتا ہے اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا مردوں کے لئے متلقن منع ہے چاہے ایسا تکبر کے ساتھ کیا جائے یا بغیر تکبر کے پانچویں بات یہ کہ خاکساری میں سکون و قرار ہے اور تکبر میں بیچینی و استراب ہے اور چھٹی بات یہ کہ جب اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نعمت ملے تو ہمیں تکبر کے بجائے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو توازو اور خاکساری اپنانے اور قبر غرور سے بچنے کی توفیق ادا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ